اسلام علیکم آپ سب کو میرے چینل پر ویلکم ہشامدی آج میں یہ ویلوگ پاکستان سے بنا رہی ہوں جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں ٹرابلنگ کر رہی ہوں لیکن میں نے آپ لوگوں کو یہ نہیں بتایا تھا کہ میں کدھر جا رہی ہوں تو جناب میں پاکستان آئی ہوئی ہوں اور اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کی ویڈیوز نہیں دیکھ رہی کیونکہ میں اتنی زیادہ بیزی تھی آتے ہی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کیونکہ آتے ہی آپ کو پتا ہے کہ پہلے تو گھر کی صاف صفائی کرنی ہوتے کیونکہ ہم لوگ سب ادھر رہتے ہیں اور یہ گھر جو ہے ہم لوگ کی ساس نے حملہ رہی لیے بہت پیار سے بنایا ہے یہ میرے سسرال والوں کا گھر ہے تو اس کو پورا پیک کر کے ہم لوگ جاتے ہیں بلکل بند کر کے جاتے ہیں اور پھر جب آتے ہیں تو پھر اس کی صاف صفائی اور بہت زیادہ کام ہوتا ہے تو اس دفعہ ہر اتنی صفائی کرنے کی ضرورت نہیں بڑی کیونکہ میرے آنے سے پہلے صفائی ہو گئی ہوئی تھی تو یہ جو ہے یہ میرا پیارا سا ہم لوگ کا پیارا سا کیچن ہے اور یہاں پہ بھی میں انشاءاللہ ایک ریسپی ضرور کروں گی کیونکہ میری بڑی مجھے بہت شوق ہے کہ میں اپنے اس کیچن میں ایک ریسپی کروں تو انشاءاللہ جب بھی مجھے ٹائم ملا تو میں ضرور کچھ نہ کچھ ہی در بناوں گی اور واقعی ہم لوگ کا اتنی پیاری جگہ پہ یہ گھر ہے نا کہ اتنا مزہ آتا ہے نا ادھر آ کے بہت ہی خوبصورت یعنی کہ ہم لوگ کی جگہ یہ اور بہت رونک والی جگہ ہے ہر وقت شو اور شراب آوازیں آتی رہتی ہیں تو جب میری شادی ہو کے میں ادھر آئی تھی تو اتنے نہیں تھا بہت پرسکون ایریا تھا لیکن اب تو اتنی ہر وقت موٹر سائیکلوں کی آوازیں رکشہ یہ وہ بہت زیادہ آوازیں آتی ہیں تو جی ہم لوگ کا یعنی کہ ایک چھوٹا سا پودھا لگا ہوا یہ بھی ہماری ایک باجی ہیں وہ ادھر رہتی ہیں ہم لوگ کے گھر میں ہمارے ساتھ بڑی باجی میرے ہزبن کی بڑی سسٹر نا تو یہ انہوں نے بینگن کا پودھا لگایا ہوا ہے ان کو بھی میری شادہ بہت زیادہ پودھوں کا شوک ہے نا تو اس وجہ سے وہ بھی گارڈنگ کرتی رہتی ہیں تو جی میں آپ کو تھوڑا سا باہت کا بیو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے تو ابھی ہمارے گھر کے پاس ایک سکولت ادھر چھٹی ہوئی ہے اور یہ بچے جا رہے ہیں اپنے اپنے گھروں میں ہوتی ماشاءاللہ مزہ آتا ہے ادھر آکے یہ دیکھیں باہت سے کتنا سبردستہ ہم لوگ کر گئے ماشاءاللہ اور آکے میں آج پہلی دفعہ میرے خال میں میں آج سے باہر نکلی ہوں نہیں تو کچھ نہ کچھ کاری رہی ہوتی تھی تو آج میں سوچا ضرور میں نے یہ جو ہے نا بلاک چھوٹا سا بنانے تو پھر میں باہر آکے تو میں ایسے بنا رہی تھی تو بہت ہی یعنی کہ ادھر اب شور شرابہ ہو گیا وہ جیسے میں بتا رہی ہوں اور مجھے اتنا مسئلہ آ رہا تھا کہ میں نے وائسنگ کرنی تھی ویڈیو کے اندر اور اتنا شور شرابہ کہ جس بھی کمرے میں جاتی تھی وہاں پہ یہ گاڑیوں کی اور ہارن بقیر کی آواز آ رہی تھی نا تو پھر میں نے سوچا کہ آدھی رات کو جب یہ بلکل خموشی ہو جائے گی پھر میں وائسنگ کرنگی تو اب رات کے تین بج رہے ہیں اور میں اپنی ویڈیو میں وائسنگ کر رہی ہوں تو جی یہ ہم لوگ کے گھر کے سامنے ایک پلے گراؤنڈا بچے آکے ادھر کھیرتے ہیں اور ماشاء ہر وقت شور شرابہ اللہ گلہ رگا رہتا ہے ادھر جس سے زندگی کا احساس ہوتا ہے میں تو یہی کہتی ہوں اور ہم لوگ جب ادھر واپس آئیں گے ڈینمارک میں تو بلکل خموشی کوئی پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ایسے ہم لوگ بس ادھر ایسے باندھ ہوتے ہیں تو بڑا یعنی کہ ادھر آکے ایسے بندہ فری سا فیل کرتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے مجھے پاکستان آکے رہتے تو بہت تھوڑی بہت چھوٹے ٹائم کے لئے آتے ہیں لیکن جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے بہت یعنی کہ جلدی جلدی گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں جلتا کہ یعنی کہ ٹائم جلدی گتم ہو جاتا ہے اور واپس جانے کا ٹائم آ جاتا ہے تو اس لئے پھر پاکستان آتا ہو جاتا ہے لیکن جب جانا ہوتا ہے پھر بہت دلیا سے اداسہ ہو جاتا ہے اور یہ جی ہمارے گھر کے باہر موتیا لگے ہوئے ہیں کافی پودے باجی میں لینے لگائے ہوئے ہیں وہ بھی بہت پودوں سے پیار کرتی ہیں اور جی اس دفعہ یہ ہم لوگوں نے موٹر سائیکل بھی خرید ہے کیونکہ بعض دفعہ اتنی زیادہ ٹرافک ہوتے ہیں کہیں جلدی جانا ہوتا ہے تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے تو پھر ہم لوگوں نے اس دفعہ خرید دی ہے موٹر سائیکل تاکہ ہم جلدی جلدی اپنے کام کر سکے تو انشاءاللہ میں بھی اس کو ضرور چلا ہوں گے کوئی 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 مجھے چلانے آتی ہے بس تھوڑی سی پریکٹس کے بعد میں بھی اس کو چلا ہوں گی تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا میرا یہ چھوٹا سا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کیا کرتی ہوں پاکستان میں کدھر کدھر جاتی ہوں تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ لوگ کے لئے ویلوگنگ کروں گی تو دعاوں میں یاد رکھے گا ملتی ہوئی ایک نہیں اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ